اہم خبر آپ کو دیں تحریک انصاف کے آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف میدان میں ضرور اترے گی شاہ محمد قریشی نے لابنگ شروع کر دی پاجی کے اہم ارکان سے شاہ محمد قریشی کے رابطے جاری ہیں اصد کیسر نے بھی شاہ محمد قریشی کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تحریک انصاف نے آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات ہم جان لیتے ہیں یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اس سلسلے میں کیا سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے جی دیکھیں کئی روز سے اس پر کام جاری تھا لیکن اب شاہ محمود قریشی نے اس پر بقاعدہ عملی کام شروع کر دیا ہے انہوں نے خیبر بستنخواہ کے لیے ایک تاف سونپا ہے سابق سپیکر قومی سنبی اصد کیسر کو تاکہ وہ جو ارکان ہیں زیادہ جو روپوش ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس وقت مائنس جو پارٹی میں مائنس کا فارمولہ ہے اس کو اپلائے کیے جانے کے لیے تمام تر وسائل برویتار لائے بھی جا رہے ہیں تاکہ پارٹی آئندہ انتخابات کے لیے بھرپور حصہ لے اور اس کے بغیر اب کوئی پارٹی کے پاس چارہ بھی نہیں ہے اس حوالے سے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمنٹ سے شاہمک پریشی جلد ملاقات کر کے ان کو امادہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف میں حصہ بھی لینا ہے اور جو ان کے بچے کچھے جو خیبر بستنخواہ پنجاب سنبی جو ارکان ہیں جو اس وقت پوش ہیں اپنے گھروں میں موجود نہیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے اور آئندہ انتخابات کے لیے وہ بقاعدہ حصہ لے سکیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں لگن اس کے لیے بقاعدہ پارٹی چیئرمنٹ کو مائنس ہونے کی اس وقت ضرورت ہے وہ مائنس ہوں گے تو ہی آگے معاملات بڑھ سکیں گے یہی وجہ کہ اس وقت شاہ محمود قریشی نے بقاعدہ پارٹی کے اندر اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے علی نواز عوان کو یہ تاست سونپا گیا ہے تاکہ وہ سلام آباد اور آرپنڈی کے جو ارکو شرکان ہیں تو اب رابطے شاہ محمود قریشی سے کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ یا سیر اپڈیٹ کرنے کے لیے